اسلام علیکم سٹوڈنٹس اسلام علیکم سٹوڈنٹس جو سب کھا بڑی خیال رکھندہ ہوا ترجمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر انسانی ذات کے لئے دوسرا کوئی بھی ہمدرد اور رہن دل نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح کی تکلیفیں سہیں اللہ تعالیٰ کا بھیجا گیا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہر کام عملی طور پر کر کے دکھایا لوگوں کو سمجھایا کہ کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے جس کے ذریعے نہ صرف انسان اپنی دنیا سمار سکتا ہے بلکہ آخرت کی بھلائی بھی حاصل کر سکتا ہے اور یہی اس کے لئے عزت کا باعث ہے بڑا ہو یا چھوٹا امیر ہو یا غریب سب کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں کا سب سے بڑھ کر خیال رکھا کرتے تھے حک بھیری حضرت بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ حضور جن کھا پچھیو تا منہنجون با پاڑی وارن آہن انہنما سوکڑیون یا توفہ کنہن کے ڈیاں پاڑ فرمایائیوں جنہن جی گھر جو دروازو تنہن جی گھر جی وی جو ہے جی بے روایت میں آہے تا پاڑ فرمایائیوں تا اے ہو مومنہ آہے جے کو پاڑ تا ڈاول ہی جی اے سندس پاڑ ایواریو بکیو رہی سندس اے ہو با فرمایان آہے تا جی کو خدا اے قیامت جی دینہن تی ایمان رکھی تھو تنہن کے گھر جی تا پرہن جی پاڑی سوی جی عزت کری حک بھیری پان سگورن فرمایو تا جڈھن باکا شی گھر میں آنیوں تا پاڑی وارن کے با ان ماں موکلیو جے قدن شی توڑی ہی جی تا ان جو کلون گھر کھا باہر تا چڑیو مطا پاڑی سرنجا بار اوہی رسی روئین ترجمہ ایک تفاہ حضرت بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ حضور سے پوچھنے لگی کہ میرے دو پڑوسی ہیں ان میں سے تحفہ کس کو دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرے پیٹ رہے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس کو خدا اور قیامت کے دن پر ایمان ہو یا ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کی عزت کرے ایک تفاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی شے یا چیز گھر لاؤ تو اسے اپنے پڑوسیوں کو ضرور بھیجباؤ جب کبھی کوئی چیز تھوڑی ہو تو ان کا کچھرا گھر سے باہر نہ پھینکو یا نہ چھوڑو کیونکہ پڑوسیوں کے بچے اسے دیکھ کر ضرور دوئیں گے یا افسورتہ ہوں گے ایک روایت آئیتہ پانچ سبورہ اصحاباً سنگر پیٹھا ہوا پانچ تی بھیرا فرمایایون خدا جو قسم اے ہم مومن نہ آہے اصحاباً ارز کیو یا رسول اللہ خیر پانچ جواب میں فرمایایون جنہاں جی شراطن خواب پاری سے ان کے تکلیف پہنچی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ کے ساتھ آپ پیٹھے تھے آپ نے تین دفعہ فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ کون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ جس کی شراطوں سے اس کا پڑوسی تکلیف میں ہو یا تکلیف پہنچے حضرت بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ خان روایت آہے تا پان سگورن فرمایو تا جبرائیل علیہ السلام پاری سے ان جی حقن بابت ایتری قدر تاقید کیو آہے جو مو سمجھیو تا کتھے کی ورسی جو حق نہ ڈیاریو بھی جی مطھی بیان کھیل روایت ماں معلوم تھئی تو تا پان سگورن کے پاری سے ان لائے تمام گھٹو پیار این عزت ہوئی اسی بات جی کڈن پرہن جی پاری سے ان سا حضرت بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی زیادہ تاقید کرتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں وراست میں ان کا حق نہ دی دیا جائے اوپر دی گئی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے اور ان کی عزت کرتے تھے ہمیں بھی جب کبھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا موقع ملے تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی تعلیم کے مطابق برطاو کرنا چاہئے تاکہ ہر قسم کا جھگڑا فساد ختم ہو جائے نفرت اور حسد کی فضا جو عام ہے وہ دم توڑ دے عمل سبق پان سگورن جا پاریسر انسان ورطاو سمجھایا گیا سندھی بلندخوانی کی گئی ساتھ ہی اس کا ترجمہ بھی سمجھایا گیا امید ہے کہ تمام سبق بچوں کو بخوبی سمجھ میں آگیا ہوگا سبق کی بار بار بلندخوانی کریں سبق کو سمجھنے کے بعد دیے گئے سوالات اور الفاظ شملے مکمل کریں تمام کام کاپی میں کرنا ہوگا ویڈیو سننے کے لئے بہت بہت شکریہ